موسیقی 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 زلاہ ہنزہ میں میڈیکل ٹیکنیشن اور سبزی کے کاروبار سے منسلک افراد جو رضا کرنا طور پر ایک ملازم کے کورونا ریپورٹ مصبت آنے پر کارنٹین ہوئے تھے آج ان تمام کی ریپورٹ منفی آنے کے بعد اپنے گھروں کو باقی سے سب سے پہلے میں شکر رضا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا دینا تھا کہ ایک ساتھی کے مصبت ریپورٹ آنے پر احتیاط کے طور پر ہم نے انتظامیہ سے رابطہ کر کے رضا کارنا طور پر کارنٹینہ گئے تھے تاکہ بیماری پھیلنے سے روکا جا سکے انہوں نے زلی انتظامیہ اور محکمہ صحت کا بھی شکریہ ادا کیا یاد رہے کہ علیہ آباد مارکٹ میں موجود ایک سبزی شوپ اور ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے ملازم میں کورونا وائرس تصدیق کے بعد ان افراد کو کرنٹینہ سنٹر منتقل گیا گیا تھا ہنزہ سے رحیم آمان کی ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑی خوشی کا دن ہے ہمارے پورے ڈسٹرک کے لئے آج جو اس سے پہلے بھی ریزلٹ آئے اور آج جو ایک سو پچیس ریزلٹ ہمارے آگے اور پورے کے پورے نیگٹیو ہیں جن میں چوبیس بندے یہاں پہ کرنٹائن میں ادھر پی ڈی ڈی سی میں تھے اور ساتھ یا آٹھ بندے اندر گوجال میں ہیں ان میں سے دو کا نہیں آیا ایک ان میں یہاں میں سے ایک کا نہیں آیا باقی سب نیگٹیو آئے ہیں اور یہ لوگ اپنے گر جا رہے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہم نے ان کو ادھر رکھا ان کے جو بھی خدمت کر سکتے تھے ہمارے ڈیمسٹیشن کے ساتھ مل کے ڈیمسٹیشن والوں نے بڑا خیال رکھا ہم نے بھی کیا تو یہ پورے ہنزہ کے لئے مبارک بادی کا دن ہے ابھی اس طرح ہمارے تقریباً دو سو پچیس اپنا چار سو پچیس کے قریب ہم نے سیمپل بھی جوائے تھے تو تقریباً سو یا کچھ آگے پیچھے اتنے ریزلٹ ہمارے ابھی آنے باقی ہیں باقی تقریباً سب نیگٹیو آئے ہیں ہمارے پاس دو ایک ٹو جو بندے تھے بشارت اور شہرباز صاحب جو ابھی ہمارے آسولیشن وارڈ میں ہیں ان کے بھی ٹیسٹ ابھی نیگٹیو ہو گئے ہیں بشارت کے دو نیگٹیو ہیں اور شہرباز کا ایک نیگٹیو آیا تو وہ بشارت کا کل انشاءاللہ دوسرا ٹیسٹ آئے گا تو وہ بھی گر جائے گا اور بشارت کے چھے بندے گر کے فیملی کے اس کورنٹائن میں تھے وہ بھی نیگٹیو ہوگا گر چلے گئے اور انشاءاللہ شہرباز بھی نیگٹیو ہی ہوگا کیونکہ ان دونوں میں کوئی سائن سیمٹم اس قسم کے نہیں ہیں وہ صرف آئیسولیشن میں ہیں اور ادھر کریم آباد سیول ہسپٹل میں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ابھی نیگٹیو ہو جائیں گے نحیم سب سے پہلے تو میں جسٹک خنزہ کے جو ہیلتھ جپارٹمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو خنزہ کی تمام عوام ہے اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ایک بہت اہم دن تھا جس میں سٹیٹس آپ کو ڈی اے چوز آپ نے بتایا ہے ون ٹونی فائب کے قریب سیمپلز تھے اور تمام کے تمام نیگٹیو آگئے ہمارے جو کارنٹین میں ٹونی تھری کے قریب جو ہمارے کارنٹین لوگ تھے وہ سارے کے سارے نیگٹیو آگئے ہیں الحمدللہ اور جو ہمارے دو ایکٹیو پوزیٹیو کیسز تھے ایون وہ بھی جو ہیں وہ نیگٹیو آگئے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے ایکٹیو کیسز زیرو ہو جائیں گے زیرو ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے صرف وہ سیمپلز رہ جائیں گے جو کہ ہم نے رینڈم لی بزار سے جتنے بھی ہمارے اسینشل کاموڈیٹیز کی شاپس تھی بابر شاپس تھی بیکریز تھی گروسری سٹورز تھے وہاں سے جو ہم نے رینڈم سیمپلنگ کی تھی صرف وہ رہ جائیں گے تو یہ آج ہمارے لیے it's a milestone for the health department for complete خونزہ اور یہ ہماری تمام administration جس میں ہماری law enforcement agencies کا بڑا رول رہا ہے اس کے علاوہ ہماری solid waste management company آپ کو پتہ ہے اس میں ایک سے ایک chain involved ہے جو ان کو کھانا پنچا رہے ہیں جو اس کو transport کر رہے ہیں کھانے کو ایون یہاں پر جو گرم پانی آ رہے ہیں اس کے لئے جو پیچھے لکڑی کر خانے چل رہے ہیں اور پھر جس طرح لکڑی آ رہے ہیں تو اس میں ایک ایک بندے کا جو covid-19 کے against جو ہماری ایک war ہے اس میں ہر بندے کا ایک رول ہے اور میں اس ٹائم پہ on behalf of the district administration میں یہ تمام لوگوں کو ایک تو سبوں وارباد پیش کرتا ہوں اور تمام اس ٹیم کو جو کہ ان کو ان کا خیال رکھ رہی تھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی جب گھر جائیں گے تب بھی اپنے آپ کو lockdown رکھیں گے because ابھی تک ہم نے ایس ایچ lockdown میں کوئی نرمی کا فیصلہ جسے انتظامیاں نے نہیں کیا اور ہم کیونکہ بھی کچھ عرصہ ہم اور monitor کریں گے اور ابھی آپ کو پتا ہے پاکستان is facing still facing یہ جو منس ہے covid-19 کا تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم مزید اپنے جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر follow کر کے ہم اس کو مزید control کر لیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے جو آپ نے حکمت عملی بنائی ہے جو آپ نے اقدامات کی ہیں جو آپ نے ایس او پی بنائی ہے دیکھنے میں ایک دو دن میں یہ آیا ہے کہ آپ نے جو ایس او پیز بنائے ہیں اس پہ بہتر طریقے سے عمل درامت نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ حکمت عملی آپ نے جو ایس او پیز بنائی ہیں ان پہ عمل درامت کرانے کے لیے آپ کیا اقوامات کرتے ہیں basically اس میں میں آپ کو because تمام لوگ بھی آپ پر موجود ہیں اس میں ہماری basically three prong strategy تھی ایک strategy تھی کہ preventive preventive یہ تھی کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان سے ہمیں corona یا spread نہ ہو اور دوسرا local transmission یہاں پر نہ ہو دوسرا جو تھا وہ administrative aspect تھا جس میں ہم supply goods کا اور lockdown کو insure کرنا تھا اور تیسرا تھا health department سے related like جس میں ہم نے جو isolation centers quarantine centers بنائے تھے اور اس میں ہم نے جو paramedical staff اور ہمارے doctors کی availability تھی اس کو insure کیا تھا اور ہمارے جتنے بھی medical equipments ہیں اور ہمارے پی پیز equipments specially جو ان کو treat کر رہے ہیں اس سے related تھا ابھی جو آپ کا question ہے that is preventive جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مزید ایس او پیز اس کے لیے ہماری جو ایس او پیز ہیں وہ ایک تو strict lockdown تھا جس میں ہم نے insure کیا تھا کہ ہماری تمام markets کی timing ہم نے fix کر دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ہر دکان کے لیے ایس او پی لگا دی ہوئی ہے کہ ابھی ہم کوئی بھی دکان دار like وہ barbershop ہے like وہ تو ویسے جو سبزی والی دکان ہے یا grocery stores ہیں essential commodities کی جو shops ہیں even وہ لوگ بھی اپنے پاس دیکھنے میں ایک دو دن میں یہ آیا ہے کہ آپ نے جو ایس او پیز بنائے ہیں اس پہ بہتر طریقے سے عمل درامت نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ حکمت عملی آپ نے جو ایس او پیز بنائی ہیں ان پہ عمل درامت کرانے کے لیے آپ کیا اقرامات کرتے ہیں بیسکلی اس میں میں آپ کو بکوز تمام لوگ بھی آپ پر موجود ہیں اس میں ہماری بیسکلی تری پرانک سٹریٹیجی تھی ایک سٹریٹیجی تھی کہ پریونٹیو پریونٹیو یہ تھی کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان سے ہمیں کرونا یہاں سپریڈ نہ ہو اور دوسرا لوکل ٹرانسمیشن یہاں پر نہ ہو دوسرا جو تھا وہ ایڈمویسٹریٹیو ایسپیکٹ تھا جس میں ہم سپلائے گوڈز کا اور لوگ ڈون کو انشور کرنا تھا اور تیسرا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ لائک جس میں ہم نے جو آئیسولیشن سینٹرز کارنٹین سینٹرز بنائے تھے اور اس میں ہم نے جو پیرامیڈیکل سٹاف اور ہمارے ڈاکٹرز کی اویلیبیلٹی تھی اس کو انشور کیا تو ہمارے جتنے بھی میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں اور ہمارے پی پیز ایکوپمنٹس پیشلی جو ان کو کریٹ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹیڈ تھا ابھی جو آپ کا قویسٹن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مزید ایسو پیز اس کے لیے ہماری جو ایسو پیز ہیں وہ ایک تو سٹرکٹ لوگ ڈاؤن تھا جس میں ہم نے انشور کیا تھا کہ ہماری تمام مارکٹس کی ٹائمنگز ہم نے فکس کر دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ہر دکان کے لیے ایسو پی لگا دی ہوئی ہے کہ ابھی ہم کوئی بھی دکاندار لائکو باربر شاپ ہے لائکو وہ ایسو پنی جو سبزی والی دکان ہے یا گروسری سٹورز ہے ایسنچل کموڈیٹیز کی جو شاپس ہیں ایون وہ لوگ بھی اپنے پاس ماسک رکھنا ان کے لیے ہم نے مسٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم ہم نے کل سے ایک انسٹرکشنز بھی نکال لیں کہ کوئی بھی بندہ ویڈاؤڈ ماس باہر موٹ نہیں کرے گا اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مغلام امین ہے شمشال سے میرا تعلق ہے ہمیں جو یہاں کرنٹینہ میں لائے گیا اس کی ایک سسپیکٹیو کیس آنے کی وجہ سے مشارت بھائی نے جو دو ہمارے خواتین کو چیک اپ کیا تھا اس کی وجہ سے ہمیں یہاں لائے گیا تو اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے آج ہمارے جو ٹیسٹ ہے وہ منفی آ گیا تو اسی دوران ہنزہ انتظامے کی جانب سے ہمیں بہت خیال رکھے گیا اور سپیشلی ایسی گلمت کے بروقت اطلاع سے ہمیں یہاں تک پہنچایا گیا چونکہ یہ ایک عالمی وبا ہے اگر یہ پہلے سے ہمیں انفارم نہیں کرتا تو شاید ایک بیچے نہیں فیلتا گاؤں کے اندر لیکن ان کی بروقت اقامات کی وجہ سے ہمیں تاصلہ صاحبانے رات کو ایک بجے یہاں لائے جن کا میں شکریہ در کرتا ہوں اور سپیشلی اسمائلی کانسل کے فریزڈنٹ شمشال کا کہ انہوں نے والنٹیر کے ساتھ مل کے رات کے بارہ بجے ہمیں لیے چونکہ ہمیں راستے سے واپس کیا اور ہمیں روڈ بناتے ہوئے فسو تک انہوں نے ہمیں پہنچایا تو تمام انتظامے کو رہا ہوں ہوتل منیجمنٹ کا انہوں نے میں بہت خیال رکھا ان سب کا شکریہ رہے کرتا ہوں